اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لصدری ویسلی امری وحل الاقتم من لسانی یفقہ قولی ریاض صالحیم دوسرا حصہ کتاب الجہاد حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جو دوری بھی تیہ کی اور جو وادی بھی پار کی وہ عجل میں تمہارے ساتھ رہے کیونکہ انہیں مرض نے روک دیا ہے ایک اور روایت میں ہے عزل نے انہیں روک دیا ہے اور ایک روایت میں ہے وہ تمہارے ساتھ عجل میں شریک رہے بخاری نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے اور الفاظ بھی مسلم کے ہیں فائدہ یہ روایت اس سے پہلے باب اخلاص چار بٹے چار میں گزر چکی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جہاد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا اگر اس کی سچی نیت ہی اللہ کی راہ میں خرش کرنے اور جان کا نظرانہ پیش کرنے سے کافی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی اس نیت کی بدولت مجاہدین کے ساتھ عجل میں شریک سمجھا جائے گا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ایک آدمی تو مالِ غنیمت کے لیے لڑتا ہے ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا چرچہ ہو ایک اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا مقام پہچانا جائے اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے کوئی قومی اور قبائلی نفرت کے لیے لڑتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی شخص ذاتی غصے کے سبب میں لڑتا ہے تو ان میں کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ شخص اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے بخار یون اسلم فائدہ اسے معلوم ہوا کہ دنیاوی منشاہ سے لڑنے والا مجاہد نہیں ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد صرف وہ ہے جو صرف اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر لڑے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نوائد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لڑنے والا گروہ یا لشکر جہاد کرے تو وہ مال غنیمت حاصل کرے اور صحیح سالم واپس آ جائے تو اس نے اپنے عجر کا دو سلس یعنی دو تہائی دنیا میں جلد حاصل کر لیا اور جو گروہ یا لشکر لڑے لیکن غنیمت حاصل نہ کر سکے اور شہید یا گھائل ہو جائے تو اس کے لیے ان کا پورا عجر ہے مسلم شریف فائدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجاہدین میدان جنگ سے صحیح سالم واپس آ جاتے ہیں اور مال غنیمت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں وہ عجر میں ان مجاہدین سے کم تر ہوں گے جو شہید یا گھائل ہو جاتے ہیں اور مال غنیمت بھی ان کے حصے میں نہیں آتا جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے حال میں اللہ کو پیارے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے عجر کا کوئی حصہ دنیا میں نہیں لیا اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے پھل پک گئے ہیں اور وہ انہیں چن رہے ہیں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائیے یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا درگزار کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ سچی توبہ کی توفیق اطاف فرما دیجئے جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں آپ ان کی مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر یا اللہ اپنا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے سبحانک اللہم بحمدکا اشہدون لا الہ الا انتا استغفر کبعاتو بلے سبحان ربک رب العزتی امائن سفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و سلام علیکم